یار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمہیں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھانا چاہتا ہوں کلپ دیکھ کر کے اگر آپ کو مزہ آئے تو سب سے پہلی فرصت میں میرے چانگ کو سبسکرائب کرلو کیونکہ ایسے ہی مزیدار ویڈیو میں بناتا رہوں گا تو چلو سب سے پہلے ایسی لڑکی 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 مطلب کیسی لڑکی یار یہ سوال سن کر کے نا یقین مانو بہت زیادہ بور ہو چکا ہوں پچھلے دو دن سے بگ بوس دیکھ رہا ہوں مطلب ویکنڈ کا وار سیٹر ڈے این سنڈے والا دیکھنے کے بعد میں ایک چیز تو فیل ہو گیا کہ یہ مدیک کو کوئی سالو نہیں کر سکتا سلمان بھائی نے اپنے آپ میں چپی بانکی یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمہیں لوگ کا ٹاپک ہو تمہیں لوگ سمجھا لو آپس میں سمجھ لو سمجھا لو جو بھی ہے کر لو دیکھیں تو بھائیا یہ جو سوال ہے اتنا گھٹیا سا لگا ہے مت پوچھو یار ایک بندہ جب ایکسپلین کر چکا ہے then why are you asking again and again again and again again why why دیکھو کتنا ایریٹیٹ ہوا نا اب سوچو میں نے جس 3 سیکنڈ کے لئے بولا تو اتنا ایریٹیشن فیل ہوا جانے دو سب سے پہلے بتا دوں آپ دیکھ کیا رہے ہو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ انفو ٹی وی میں ہوں مستر زیرو اور آج میں ڈسکس کرنے والا ہوں about the Siddhar Shukla and Rashmi Desai تو چلو شروع کرتے ہیں یار دیکھو سب سے پہلے بتا دوں کی Siddhar Shukla جب سے واپس آ ہے کچھ الگ ہی گولی کھا کر کے آئے اور وہ اپنے آپ کو یہ درشانی کی کوشش کر رہے ہیں ڈیڈ I'm a cool guy I'm not going for the tempo high level tempo یا کسی بھی طرح کے گصے میں میں نہیں آنے والا ہوں اور اسی چکر میں آ کر کے انہوں نے تھوڑا cool والا stuff اٹھایا اور وہ cool والا stuff کہتے نا کہ جب کوئی آپ سے expect کر رہا ہو کہ آپ بہت زیادہ چلنم چلنی کرو گے یا آپ بہت زیادہ react کرو گے اور آپ جب react کرتے نہیں ہو تو اس کے بات سے سامنے والے کے اندر میں مچتی ہے ایک چل اور وہ چل کس طرح کی مچتی ہے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے اگر آپ نے بھی کسی کو ایسے poke کیا ہو by the way poke سے مجھے یاد آیا ہے کہ big boss میں ایک pokemon ہے pokemon کہنے کا صرف اس لیے کہہ رہا ہوں مطلب یہی ہے کہ بھائیہ یہ آسیم ریاض چوہان sorry چودری ہاں صدہ شکلا کے انداز میں بھائی آسیم ریاض چودری جو ہے بہت اچھے ہے بہت اچھے لیکن جب بھی وہ scene create کرنے میں آتے ہیں تو لوگ کہتے نا صدہ شکلا گھٹیا دیکھتا ہے ان سے کہیں زیادہ گھٹیا آسیم ریاض دیکھتے ہیں ہاں اور وہ ہر ایک مدے کو لے کے twist کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر میں کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں ہی چیز ہو گیا ہے بھائیہ یہ دو جو ویکنڈ کا جو دو اپیسوڈ تھا نا وہ دیکھ کر کے اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ رشمی دیسائی کے پاس میں خود کا اکل نہیں ہے وہ دوسروں سے ہر چیز ڈسکس کرتی ہے اور دوسروں کے کہنے پر وہ ساری چیزیں کرتی ہے آسیم ریاض نے سٹارٹنگ میں ہی کہا اس کو کہ دیکھو تمہیں اس نے نوکرانی بولا پوک نہیں ہوئی دیکھیں اس کے بعد سے دیکھو تمہیں گھر پہ لینا بند کر دیا پوک ہو گئی اس کے بعد سے ایسی لڑکی مطلب کیسی لڑکی کہنا کیا چھتا ہے بھائیہ یہ فٹیج تو دیکھایا نہیں ہے لیکن جہاں تک جتنی بھی فٹیج ہم لوگوں کے سامنے میں آئی ہے اس فٹیج سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آسیم ریاض ہر وقت جو ہے مدہ بنا رہا ہوتا ہے ایسا مدہ بنا رہا ہوتا ہے جس کو کو لے کر کے کوئی ہاتھ پہنڈ نہیں ہوتا ہے سدھات شکلہ نے ایک کام کیا ہے جو کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑے سنکی ہیں اور اگر کوئی پوائنٹ ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو پتا ہے نا پپا تمہیں دھولائی اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کو سیٹسفیکشن نہیں مل جاتا مارتے ہیں اور مارتے ہیں اور مارتے ہیں اتنا پیسہ خرچہ کر دیا ہے ایسا کر دیا ہے دھوتے رہتے ہیں دیکھیں اب وہ دھولائی شاید صبح سے شام چل سکتی ہے شاید بیس پچیس تھپڑ تک چل سکتی ہے ایک تھپڑ میں تھوڑی نہ رکھتے تو سدھات بھائی ابھی پتا ہے نا ابھی ایج ہے تو اس حساب سے وہ اپنا ریاکشن دیکھا رہے ہیں ویسے سلمان خان نے اس ٹاپک کے اوپر میں ایک بہت اچھی سی چیز کہی کہ تم کو پتا ہے کہ یہ ایک باکس ہے اس باکس کے اندر میں اگر گندگی ہے اور میں منہ کر رہا ہوں کہ اس کو کھولو مت کھولو مت کھولو مت تو کیوں کھول رہے ہو تم گندگی کو کھولنے چاہتے ہو اور کھول کر کے دیکھنا چاہتے ہو what do you mean that سدھات شکلہ نے اسی وقت میں دیکھا جائے تو سلمان خان کی لے ڈالی سب پلیز میں سمجھ چکا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو لیکن پلیز یہاں پہ آپ ایکسپلین کر دو کہ وہ باکس گندگی والا باکس کیا ہے ورنہ مجھے ایک دو ہفتے تک پھر سے سننا پڑے گا so he's a very honest contestant اور وہ کسی بھی طرح کا مطلب ویواد نہیں مچانا چاہتا ویسے ویواد سے یاد آیا ویواد تو ویسے خاص کر کے مچایا گیا تھا یار رشمی دیسائی کی طرف سے دیکھو اچھا خاصا جھگڑا چل رہا تھا آسیم ریاض کے ساتھ جس کے میں مطلب کوئی بھی logic نہیں تھا اس جھگڑے میں پھر بھی اچھا ایسا ہے کیا یہ چل رہا تھا اور سیم دو سیم آسیم ریاض بھی کر رہے تھے کہتے ہیں نا گرو سے سیکھ کر کے چیلا وہی حرکت کر رہا ہے اچھا تو میں گر گیا اچھا میں تو ایک دوم زیرو پہ آ گیا وہ والے سٹائل میں تھے اور بیچ میں اچانک سے ان کو کیا پڑی بھی تھی مطلب جس جھگڑے کو دو گھنٹے تین گھنٹے بھی چکے تھے اس کے بعد سے آ کر کے ایک گنڈے ایک گنڈے کہہ کے اپنا کافی فیک دیا یار کافی اچھی نہیں بنی تھی تو یار کسی اور کو دے دیتے ویسے بھی گھر پہ کافی کے لئے لوگ بھوکے بہت پڑے ہیں مطلب ان کو ایک دم چلس کا ناشا لگتا کافی کے جیسے زیادہ ہو گیا لگتا ہے پر ریالٹی ہے ایک کافی کے لئے نشکاشت بھی کیا جا چکا ہے ایک کافی کے لئے جو ہے سب کو ڈنڈ بھوکتنا بھی پڑ چکا ہے تو یار کافی اگر بیکاری بناتا دوسرے کو پر ان کا کہنا تھا آج میں شو سے جاؤں گی چلے گا لیکن اس کو دھو کر جاؤں گی دھویا کیوں نہیں بھائی دھو دیتے ٹھیک ہے ویسے بھی ان کے جو ہیٹرز ہیں سدہ شکلہ کہ ان کو شانتی مل جاتی ہم جیسے فین اور بھڑک جاتے آپ پہ اور کیا فرق پڑتا ہمیں پڑتا کیا ویسے بھی آپ گھر سے باہر جاتے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا and by the way بولنا بھول گیا ہو پھر سے واپس آتا ہوں best part of the episode ہاں اس episode کا سب سے best part یہ تھا کہ بھائی ارہان بھائیا پھٹے شٹ کے ساتھ میں ویکنڈ کے وار میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے سلمان کھر نے ٹچ بھی نہیں کیا اس کو وہ ایسے ہی بیٹھا رہا گھر کے اندر سے دو بار گیا پانی لانے کے لیے دو بھونکنے والوں کے لیے sorry آسیم ریاض جس کا گلہ بیٹھ گیا تھا and رشمی دیسائی جن کا گلہ بیٹھ گیا تھا پانی گرم کر کر کے لا رہے تھے واتی میں لا کے دے رہے تھے اور وہ پی رہے تھے پر پھر بھی کسی نے notice نہیں کیا and thanks thanks to him کین کو اپنا ویکاس گپتا ویکاس گپتا نے ایک دم کوئی بائیس والا گیم نہیں کلا انہوں نے جو بھی ریالیٹی تا بتا دیا یار میرے حساب سے تم میری مانو کچھ اثر نہیں دیکھا پڑے صدہ شکلہ اکیلے ہو کے سب پہ بھاری پڑ رہے ہیں وہ جب چاہتے سب کو اپنے طرف گھوما لیتے ہیں لیکن ان کی ٹیم مادل بدل ہوتی رہتی ہے اور یہ پوری کوشش کرتے ہیں just like some سرکار کہ آپ ہمارے سرکار میں آ جاؤ ہم آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں تو کچھ یہی والی حرکت اندر میں چل رہی ہے اور اس کے بعد سے یہ کام نہیں کر رہا ہے اور کام نہیں کر رہا تو فرسٹیشن کا لیول بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے مددے پہ بھی یہ لوگ شروع ہو جا رہے ہیں جیسے کہ کہیں پہ فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ دو کوڑی کا تیری ماں ایسی تیرا باپ پیسہ تیرا خاندہ نہ ایسا ہے یہ سب یہ بول سکتی لیکن صدہ شکلہ اگر ایک ورڈ نکالے تو اس ورڈ کا پورا مددہ بنا دو صدہ شکلہ نے بھی صحیح کہا ایک دم بیس پوائنٹ ہارٹ ویننگ لائن کہ دیکھو بھائی میرے گھر پہ یہ نہیں سکھایا گیا کہ لڑکی ہے کمزور ہے یہ چیز کبھی نہیں سکھایا گیا ہمارے گھر پہ میں اپنی بہن کے ساتھ لڑتا تھا وہ مجھے مارتی تھی میں بھی اس کو مارتا تھا اور کبھی میری ماں نے آ کر کہ یہ نہیں کہ وہ لڑکی ہے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہی ہمارے گھر میں سب ایکول ہوتے ہیں تو میرے ساتھ میں اگر لڑکا بات تمیزی کیا اس کو بھی ریاکشن وہی دوں گا لڑکی نے بھی بات تمیزی کیا تو اس کو بھی وہی ریاکشن دوں گا so it was so amazing and it was respect boss respect مطلب fan falling کی list بڑھنی چاہیے میں تو آور بھی زیادہ بڑا والا فین ہو گیا ہوں صدح شکلہ کو he's just like a king of the big boss اور ایک بار تو ایسا لگا کہ صدح شکلہ کو جب سلمان خان نے ڈاٹنا شروع کیا تب ہی big boss نے جو ہے کان میں کچھ ڈالا اور صدح شکلہ کا topic کی چھوڑ دیا سلمان خان نے اور سیدھا رشمی دیسائی پیا کر کے بیٹ گیا amazing سلمان بھائی آپ بھی ان کے سامنے پھیکے پڑتے نظر آ رہے ہو تو boss here میرا یہی تک کہنا تھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے جو بھی میں نے کہا ہے اگر آپ ایگری کرتے ہو تو پلیز یار کمنٹ سیکشن پہ جا کر کے لیے اگر آپ ایگری نہیں کرتے لائک اینڈ ڈسک لائک آپ کے سامنے ہیں so just thumbs up or thumbs down do something man یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے thank you اس کے لیے please یار چانل کو subscribe کرلو آنے والے time پہ reality show movie reviews trailer review اور comedy vines technical videos ساری چیزیں لے کر کے آوں گا اور اس کے لیے آپ کو نوٹفیکشن آنا ضروری ہے تو پلیز بیل کا بٹن دبا لو all select کر کے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you take it up bye bye sign up and hasta la vista